بارڈونا نے ہستے ہوئے کہاں بول جاتا تو زیادہ اچھا تھا لیکن آپ روزانہ موٹے اور کالے انکل کے ساتھ میرے ہواب میں آتی ہے آپ کو دیکھ کر تو زیادہ ڈار نہیں لگتا لیکن ہواب میں جب بھی مجھے انکل کا چہرہ دکھائی دیتا ہے تو ہوف سے میری چیخ نکل جاتی ہے اور میں جاگ جاتا ہوں اس کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آتی اور امران نے کہا تو بارڈونا ایک بار پھر ہنس پڑی اب وہ اتنا بھی موٹا اور سیاہ نہیں ہے جسے تم ہواب میں بھی دیکھ کر ڈار جاؤ اور بارڈونا نے ہستے ہوئے کہا آپ ساتھ رہ کر ان کی عادی ہو گئی ہیں اس لئے کہہ رہی ہیں میں تو ان کا سوچتے ہی کامپنا شروع کر دیتا ہوں اور امران نے کہا تو بارڈونا کی ہنسی اور تیز ہو گئی اچھا یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج اتنے عرصے کے بعد تمہیں میری کیسے یاد آگئی ضرور تمہیں مجھ سے کوئی کام ہوگا ورنہ تم اس طرح کال کرو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور بارڈونا نے کہا ہاں میں نے یہ چیک کرنے کے لئے کال کی ہے کہ انکل ابھی تک زندہ ہے یا ان کا قصہ تمام ہو چکا ہے اور امران نے مسکراتے ہوئے کہا زندہ ہے وہ کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو اور بارڈونا نے حیرت برے لہجے میں کہا میں سمجھا کہ اب تک اس کالے اور موٹے بوچ سے آپ کی جان چھوٹ چکی ہوگی اور میرا سکوف بن جائے گا اور امران نے اسی انداز میں کہا تمہارا سکوف کیا مطلب میں سمجھی نہیں اور بارڈونا نے اور زیادہ حیرت برے لہجے میں کہا موٹے انکل تو مجھے اپنا بیٹا بنانا نہیں چاہتے ایک آپ ہی ہیں جو میرے لئے کچھ کر سکتی ہیں اگر وہ آن جہانی ہو جاتے تو میں آپ کا لے پالک بیٹا بن جاتا اس طرح آپ کی اور موٹے انکل کی جائدات تو مجھے مل جاتی اور امران نے کہا تو بارڈونا ایک پر پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی اچھا تو تم اس لئے بیٹا بننا چاہتے ہو کہ ہماری جائدات ہتھیا سکو اور بارڈونا نے ہنسی رو کر مسلوئی غصے سے کہا تو اور کیا آپ کی کونسی اولاد ہے آپ کے آن جہانی ہونے کے بعد کم از کم میں آپ دونوں کے لئے آپ کی دی ہوئی جائدات سے حیرات تو کرتا رہوں گا تاکہ آپ کی روحوں کو سکول میں یسر آ سکے اور امران نے کہا تو بارڈونا کی ہنسی تیز ہو گئی تا پھر تمہیں ابھی کئی سالوں تک انتظار کرنا ہوگا نوٹی بوائے تمہارے موٹے اور کالے انکل کے آن جہانی ہونے میں ابھی بہت وقت پڑا ہے اور بارڈونا نے ہنستے ہوئے کہا تو امران بھی ہنس پڑا کیوں کیا انہوں نے لانگ لائف کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور امران نے کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو اوور بارڈونا نے ہستے ہوئے کہا پھر تو مجھے ساری لائف کمارا ہی رہنا پڑے گا اوور امران نے کہا کمارا کیا مطلب کیوں کمارے رہو گے تم اوور بارڈونا نے چونگ کر کہا میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں اسے میں نے یہی کہہ رکھا ہے کہ ایکریمیا میں میری ایک آنٹی ہے اس نے وسیعت بنوار رکھی ہے کہ جب اس کا شہر ہلاک ہوگا تو وہ مجھے اپنا میٹا بنا کر اپنی ساری جائداد میرے نام کر دے گی اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک مجھے جائداد نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی جب تک شادی ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے مجھے کمارا ہی رہنا ہوگا اوور امران کی زبان چل پڑی اور بارڈونا کا ہستے ہستے برا حال ہو گیا تم بتاؤ تمہیں کتنی دولت چاہیے میں آنچ ہی اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تمہیں ٹرانسفر کرا دے دوں اوور بارڈونا نے حلوس پرے لہجے میں کہا ارے نہیں آپ کی جائداد ہے یہ کتنی میری نظر تو انگل کی جائداد پر ہے اوور امران نے کہا تو پھر مجبوری ہے تمہیں واقعی اس کے مرنے تک کمارا ہی رہنا پڑے گا اوور بارڈونا نے کہا اچھا آنٹی یہ بتائیں کہ کیا موٹے اور کالے انگل آپ بھی مارشل ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اوور امران نے کہا آپ آئے ہو تم اصل بات کی طرف نوٹی وائی کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب اوور بارڈونا نے ہستے ہوئے کہا میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں امید ہے آپ اپنے بیٹے کی بات سمجھ جائیں گی اور مایوس نہیں کریں گی اوور امران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اوکے میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کو مایوس نہ کر سکو اوور بارڈونا نے صاف گوئی سے کہا گچھو آپ نے کوشش کا کہہ دیا اب مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گی اوور امران نے کہا اوکے اب بولو کیا چاہتے ہو تم اوور بارڈونا نے کہا تو امران نے مارشل ایجنسی کے ایجنٹوں کی پاکیشیا آمد اور ان کی کاروائیوں کے بارے میں بارڈونا کو تفصیل بتانی شروع کر دی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ مارشل ایجنسی کے ایجنٹ کس طرح پاکیشیا سے ایس وان چوری کر کے لے گئے ہیں تو تم اب کیا چاہتے ہو اوور ساری بات سن کر بارڈونا نے سنجیدگی سے کہا ایس وان پاکیشیا کی امانت ہے اور یہ پاکیشیا میں ہی دریافت ہوئی ہے اس لیے میں اسے ہر صورت میں مارشل ایجنسی سے واپس پاکیشیا لانا چاہتا ہوں اس کے لیے چاہے مجھے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے اوور امران نے کہا اچھی بات ہے اب یہ بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں اوور بارڈونا نے پوچھا آپ بتائیں کہ انکل کارلو صاحب بھی مارشل ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں اوور امران نے پوچھا ایک سال قبل انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اب وہ مارشل ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتے اوور بارڈونا نے کہا اور ٹھیک ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ مارشل ایجنسی میں کس حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی اوور امران نے کہا یہ ایسے سیکرٹس ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتی بیٹا تمہاری باتوں سے مجھے انتاظہ ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ مارشل ایجنسی کا ہیڈکوارٹر کہا ہے اوور بارڈونا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جی ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں اوور امران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو تمہاری اس بات کا جواب یہ ہے کہ کارلوس کو ہیڈکوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اسے کبھی ہیڈکوارٹر نہیں جانے دیا گیا وہ ایک مخصوص سیکشن کا چیف تھا جو ایک مخصوص علاقے تک محدود تھا اور بس اوور بارڈونا نے کہا تو کیا کارلوس کبھی مارشل ایجنسی کے چیف سے نہیں ملا اوور امران نے پوچھا نہیں کبھی نہیں اوور بارڈونا نے جواب دیا پھر تو کارلوس کو مارشل ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ایجنٹوں کے بارے میں بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا اوور امران نے ایک طویل صاف دیتے ہوئے کہا نہیں مارشل ایجنسی کے تمام ایجنٹ سیکرٹ ہوتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہو اوور برڈونا نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا شکریہ آنٹی کی آپ نے مجھ سے بات کی بہت بہت شکریہ اوور امران نے کہا اس میں شکریہ والی کونسی بات ہے اور ایک منٹ کال نہ کارٹا میں تمہیں ایک ٹپ دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی کام آجائے اوور برڈونا نے کہا کیسی ٹپ اوور امران نے چونگ کر پوچھا اگر تم مارشل ایجنسی کے ہیڈکوارٹر تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایکریمیا آجاؤ کنسلانا میں سی روز نامی ایک کلاب ہے اس کلاب کے مالک اور جنرل مینجر چارلیس کو چیک کرو اس کا تعلق مارشل ایجنسی سے ہے اور وہ نہ صرف تمہیں مارشل ریلے کے بارے میں بتا سکتا ہے بلکہ اس کی مدد سے تم مارشل ایجنسی کے ہیڈکوارٹر تک بھی پہنچ سکتے ہو اوور برڈونا نے کہا آپ کے حیال میں کیا وہ مارشل ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے اوور امران نے چونکر کہا نہیں وہ مارشل ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتا وہ کارلوس کا دوست ہے اور کارلوس ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر چارلیس کے پاس ہی اٹھتا بیٹھتا ہے دونوں کسرت سے شراب پیتے ہیں اور شراب کے نشے میں ہی ایک روز چارلیس نے کارلوس کو بتایا تھا کہ کینسلانا کی شراب کی جو ایک والٹی ہے وہ مارشل ٹریلے بے حد پسند کرتا ہے اور اس کے لیے ساری شراب اسی کے کلاب سے سپلائی کی جاتی ہے اس نے کارلوس سے چند مزید ایسی باتیں کی تھی جسے کارلوس کو اس پر شک ہوا کہ وہ مارشل ٹریلے کو ذاتی طور پر جانتا ہے اور اس کے ہیڈکوارٹر میں بھی جا چکا ہے اوور بھرڈونا نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا نام بتایا ہے آپ نے اس آدمی کا چارلیس اوور امران نے پوچھا ہاں چارلیس نام ہے اس کا اور وہ اسی روز کلاب کا مالک اور جنرل مینجر ہے ہاں اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے تم میرے بیٹے ہو اور میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر سکوں میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور ہاں اگر ہو سکے تو اس معاملے میں میرا نام کہیں نہ آئے تم جانتے ہی ہو کہ مارشل ایجنسی ایک ایسی طاقت اور دہشت کا نام ہے جو تباہی اور بربادی پھیلانے میں اپنے آسانی نہیں رکھتی اگر مارشل ٹریلے کو پتا چال گیا کہ میں نے تمہیں کوئی انفارمیشن دی ہے تو وہ مجھ سمیت میرے سارے ہاندان کو ہتم کر دے گا اور بارڈونا نے کہا آپ فکر نہ کریں آنٹی آپ بھول جائیں کہ آپ کی مجھ سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا آپ نے مجھے کوئی ٹپ دی ہے اور امران نے کہا شکریہ بیٹا اور بارڈونا نے مسارد بنے لہجے میں کہا اب آپ جل سے جل کالے اور موٹے انکل کو آن جہانی ہونے کا مشورہ دے تاکہ ان کی جائدات میرے نام ٹرانسفر ہو سکے اوور امران نے کہا تو بارڈونا ایک پر پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی اور امران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا امران نے ٹرانسپیٹر سائٹ ٹیبل پر رکھا اور ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا سیل فون اٹھا لیا اسے سیل فون کی چند بٹن پریس کی اور سیل فون کان سے لگا لیا تاہر بول رہا ہوں امران صاحب رابطہ ملتے ہی بلیک سیرو کی آواز سنائی دی امران نے اس کے پرسنل نمبر پر فون کیا تھا اس لئے بلیک سیرو نے بلا تعمل اسے اپنا نام بتایا تھا پہنچ کے دانش منزل امران نے پوچھا جی ہاں ابھی پہنچا ہوں بلیک سیرو نے جواب دیا میں آج راتھی نکلنا چاہتا ہوں تم میرے ٹائگر چوہان اور ہاور کے کاغذات تیار کراؤ چوہان اور ہاور کو کال کر کے انہیں تیار رہنے کا حکم دے تو امران نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں اور کاغذات پی ابھی تیار کرا لیتا ہوں بلیک سیرو نے سنجید کی سے کہا امران نے اسے چند مزید ہدایات دی اور پھر اسے سیل فون بند کر کے میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے نیچے بڑھے ہوئے جوتے پہنے اور بستر سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ٹرانسویٹر کا بلب یک لہت جال اٹھا اور اس میں سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگی تو فیشر اور ہیلے چونگ پڑے وہ دونوں ایک پہاڑی گار میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں کے کاندوں پر مشین گنے لٹک رہی تھی جو انہیں سارم نے مہیا گی تھی فیشر نے سارم اور اس کے گروپ کو پہاڑی کی تلاش کیلئے بھیج دیا تھا جس کا راستہ لیبورٹری کی طرف جاتا تھا ان دونوں نے اختیاطا سارم سے مشین گنے لے لی تھی اور پھر وہ ایک گار میں آ کر بیٹھ گئے تھے فیشر نے فورن ٹرانسویٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو سارم کالنگ ہیلو اوور بٹن پریس ہوتے ہی سارم کی آواز سنائی دی یس فیشر اٹیننگ یو اوور فیشر نے تیز لہجے میں کہا باس پینل ایبورٹری کے راستے کے بارے میں معلوم کر لیا ہے اوور سارم نے کہا کیا تفصیلات ہے اوور فیشر نے کہا سارم کی بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی باس جس کار کے بارے میں آپ نے بتایا تھا وہ آٹویں پہاڑی ہے اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک گول چٹان ہے اسی میں ایک کار ہے اوور سارم نے کہا کیا تم اور تمہارا گروپ لیبورٹری پر حملے کے لیے تیار ہے اوور فیشر نے پوچھا یس پاس ہم تیار ہیں اوور سارم نے جواب دیا سائنسی حفاظتی نظام کا توڑ موجود ہے تمہارے پاس اوور فیشر نے پوچھا یس پاس ہمارے پاس ہر قسم کے سائنسی اقدامات کا توڑ موجود ہے اور حساس اسلحہ بھی اوور سارم نے کہا اوکے پوری ہوشیاری سے مشن مکمل ہونا چاہیے اور انتہائی تیزی سے سمجھ کے اوور فیشر نے کہا یس پاس آپ بے فکر رہے ہیں اوور سارم نے کہا میں اور فیشر باہر رہ کر اس بات کا حیال رکھیں گے کہ اس طرف کوئی اور فورس نہ آئے اور نہ ہی اس طرف ائر سکوارڈ آئے اگر ایسا ہوا تو اس سکوارڈ سے ہم دونوں نبٹ لیں گے اوور فیشر نے کہا یس پاس اوور سارم نے کہا اوکے میں تمہاری ریپورٹ کا منتظی رہوں گا اوور اینڈال فیشر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسپیٹر آف کر دیا آؤ ہیلے ہمیں باہر کی حفاظت کرنی ہے فیشر نے ہیلے سے کہا تو ہیلے نے اسمات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں گار سے نکل کر باہر آ گئے گار سے نکلتے ہی وہ پہاڑی پر چڑنے لگے چوٹی پر پہنچ کر وہ ایک چٹان کے بیچے رک گئے یہاں سے وہ دور تک پھیلی ہوئی چوٹی بڑی پہاڑی چوٹیوں اور میدانی علاقوں کو صاف دیکھ سکتے تھے اسی لمحے انہیں دور سے ہفناک اور مسلسل دماغوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی دماغوں کی آوازیں سنتے ہی ان دونوں کے چہروں پر بیچینی اور شدید استراب کے آسان نمودار ہو گئے اسی لمحے ایک کھولناک دماغہ ہوا اور انہوں نے اس پہاڑی کو بکھرتے دیکھا یہ تو شاید وہی پہاڑی ہے جس میں ہمارے ساتھی گئے تھے ہیلے نے اس طرح بڑے لہجے میں کہا ہاں فیشن نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا تو کہیں ہیلے نے کچھ کہنا چاہا ہاموش رہو ہیلے یہ انتہائی نازک لمحات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فیشن نے اگر آہٹ بڑے لہجے میں کہا تو ہیلے نے ہونٹ پیچھ لیے پہاڑی کی طرف سے مسلسل مشین گنے گرچنے اور زوردار دماغوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی دور ہونے کے باوجود انہیں زمین اور پہاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ ہاموشی سے بیٹے رہے اور انتظار کرتے رہے دماغوں کا سسرا ہتم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے دو مطارب گروپ ایک دوسرے پر جپٹ پڑے ہو اور ان کے درمیان ہوفناک فائٹ چھڑ گئی ہو پھر تقریباً آدھے گینٹے بعد وہاں ہال طرف گہری ہاموشی چھا گئی شاید سب کچھ ہتم ہو گیا ہیلے نے بیچینی سے کہا ہاں فیشر نے اس بات میں سرحلاغر کہا پھر بیس پچیس منٹ اسی طرح ہاموشی میں گزر گئے آہر وہاں کیا ہو رہا ہے اتنی ہاموشی کیوں ہے تمہارے حیال میں کیا ہمارے ساتھی ہٹ ہو گئی ہے ہیلے نے اضطراب برے لہجے میں کہا فیشر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا طویل ہاموشی کی وجہ سے اس کے عذاب بھی تنے ہوئے تھے اس کے چہرے پر بھی بیچینی اور اضطراب دمائیا تھا پھر اچانک ٹرانسویٹر کی ٹو ٹو کی آواز سن کر وہ دونوں اچھل پڑے اور فیشر نے تیری سے ٹرانسویٹر آن کیا ہیلو ہیلو سارم کالنگ اوور بٹن پریس ہوتے ہی سارم کی آواز سنائے دی اور سارم کی آواز سن کر ان کے تنے ہوئے آساب یک لہر ڈیلے پڑ گئے اور ان کے چہروں پر سکون کے تاثرات نمدہار ہوتے چلے گئے یس فیشر اٹیننگ یو کیا ریپورٹ ہے اوور فیشر نے اشتیاق برے لہجے میں کہا کامیابی بات سامنے وکٹری حاصل کر لی ہے اوور سارم نے مسارد برے لہجے میں کہا تو فیشر کے ساتھ سا تھیلے کی آنکھوں میں بھی چمک و برائی تفصیل بتاؤ اوور فیشر نے کہا گار اور لیپورٹری میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے ساٹھ مسلح افراد تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا ہے ہم نے تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور ہمارے بھی سارے ساتھی مارے گئے ہیں میں اور میرا ایکشی ساتھی زندہ ہے بہرحال اب راستہ صاف ہے اور ہم لیپورٹری کے اندر موجود ہیں اوور سارم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ شو کیا تم نے لیپورٹری کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے اوور فیشر نے پوچھا یہ اس پاس لیکن ایک آدمی زندہ ہے یہ لیپورٹری کا انچار ڈاکٹر ایلڈس ہے ہم نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ اس سے پوچھ کچھ کی جا سکے اوور سارم نے کہا گوڈ شو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم ڈاکٹر ایلڈس کو زندہ رکھو وہی ایک ایسا انسان ہے جو ہمیں ایس وان تک پہنچا سکتا ہے اوور فیشر نے کہا آپ آ جائے میں نے ڈاکٹر ایلڈس کو بھان دیا ہے وہ انتہائی ہوف زدہ ہے ایسا نو ہو کہ ہوف سے اس کی جان ہی نکل جائے اوور سارم نے کہا اوکے ہم آ رہے ہیں اوور اینڈ آل فیشر نے کہا اور بٹن پریس کر کے ٹرانسویٹر آف کر دیا آپ ہیلے فیشر نے کہا اور دونوں تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترتے چلے گئے پہاڑی سے اتر کر وہ دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی کی طرف گئے اور اس پہاڑی کے گار میں داہل ہو گئے اس گار میں ایک جیپ موجود تھی جو سارم نے ان کے لئے وہاں چھوڑی تھی دونوں اچھل کر جیپ پہ سوار ہوئے اور دوسرے لمحے جیپ ایک جٹکے سے آگے بڑی اور گار سے نکلتی چلی گئی ڈرائیونگ سیٹ پر فیشر تھا جبکہ ہیلے سائٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا فیشر انتہائی ہتناک پہاڑی علاقے میں بھی جیپ کو اس طرح دوڑا رہا تھا جیسے وہ کسی سوفٹ ٹریک پر جیپ دوڑا رہا ہو تیز رفتاری کی وجہ سے ہیلے نے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن فیشر کے چہرے پر معمولی سے بھی گبرہت کے تاثرات نہیں تھے جیپ اچلتی اور دوڑتی ہوئی تیزی سے ایک ناپختہ راستے پر اڑی جا رہی تھی اور پھر ایک مور کارتے ہی فیشر نے زوردار انداز میں بلیکے لگائی اور جیپ ایک چٹان سے صرف چند انچ کے فاصلے پر رک گئی اور اس کے ساتھ ہی ہیلے نے ایک طویل سانس لیا دوسرے لمحے فیشر چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو ہیلے بھی نیچے آ گیا اور دونوں تیزی سے دائیں ہاتھ پر موجود پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے پہاڑی گار کے دہانے پر آ کر وہ رک گئے اسی لمحے گار سے ایک لمبا تڑنگا اور کسلتی جسم کا نوجوان باہر آیا اس کے ہاتھ میں مشین گانتی سارم تم یہاں فیشر نے اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا یہ اس پاس میں آپ کو لینے آیا ہوں نوجوان نے کہا جس کا نام سارم تھا اوکے چلو فیشر نے کہا وہ تینوں گار میں داہل ہوئے گار میں ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی زمین اور دیواریں اکڑی ہوئی تھی آگے جا کر یہ تباہی اور زیادہ بار گئی تھی جگہ جگہ چٹانے مکری ہوئی تھی وہ ان چٹانوں کو پلانکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے تھوڑی دیر میں گار آگے ڈلوانی ہوگی اور وہ نیچے اترنا شروع ہو گئے مسلسل دوڑتے دوڑتے آہرکار وہ ایک ہال میں پہنچ کے جہاں ہاتھ طرف مشینوں کے پرزے مکری ہوئے تھے اور ہال بری طرح تباہ ہو چکا تھا اس طرف آئیں بعض سارم نے سائٹ میں موجود ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فیشر نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ اس کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں پہنچ کے کمرے میں ایک کرسی پر ایک بڑھا آدمی رسیوں سے بندہ ہوا بیٹھا تھا اس آدمی کی حالت بے حد حراب تھی اور وہ بری طرح سے سہمہ ہوا دکھائی دے رہا تھا بوڑے کے پاس ایک اور آدمی کھڑا تھا جو سارم کا ساتھی تھا یہ ڈاکٹر ایلڈس ہے بات سارم نے کہا اس کی زبان کھلوا اور اس سے کہو کہ اگر یہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو بتا دے کہ ایس ون کہا ہے ورنہ اسے بیانک موت مرنا ہوگا فیشر نے کہا یہ اس بات آپ مجھے چاند منٹ دے دے میں ابھی اس کی زبان کھلواتا ہوں سارم نے کہا تو فیشر نے اس بات پر سارہلا دیے اور ہیلے کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا وہ لیبارٹری میں پھیلنے والی تباہی دیکھنا چاہتا تھا وہاں ساری مشینیں تباہ ہو چکی تھی جگہ جگہ انسانی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ہر طرف ہون ہی ہون دکھائی دے رہا تھا لگتا ہے یہاں زبردست فائٹ ہوئی تھی ہیلے نے کہا ہاں سارم اور اس کے ساتھیوں نے تیز ایکشن کیا تھا اسی لئے ہی یہاں تک پہنچ رہے تھے ورنہ شاید یہ دونوں بھی زندہ نہ ہوتے فیشن نے کہا اسی لمحے کمرے سے دکٹر ایلڈس کی تیز اور اندہائی دردنات چیہیں سنائی دینے لگی یوں لگ رہا تھا جیسے سارم اور اس کے ساتھی نے دکٹر ایلڈس کی ایک ایک بوٹی الگ کرنی شروع کر دی ہو ہمیں اپنا کام حتم کر کے جل سے جل یہاں سے نکل جانا چاہیے لیبارٹری کی تباہی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکے گی اگر یہاں کوئی فورس آگئی تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی ہیلے نے کہا تم فکر نہ کرو ہمارا کام بس ہتم ہو گیا ہے ایس فان ملتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے فیشن نے کہا تو ہیلے نے اس بات میں سر ہلا دیا کچھ تیل تک کمرے سے ڈاکٹر ایلڈس کی جہنے کی آوازیں سنائی دیتے رہی پھر ہموشی چھا گئی اور دو ملن کے بعد سارم ہاتھوں میں ایک سیاں رنگ کے کسی ہاس میٹل کا بنا ہوا بڑا سا باکس لے کر باہر آ گیا باکس کافی بھاری تھا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا ایس فان کا باکس مل گیا ہے باکس ڈاکٹر ایلڈس نے اسے اسی کمرے کے ایک خفیہ سیف میں چھپایا ہوا تھا اس نے تھوڑے سے ہی تشدد کے بعد سیف کے بارے میں بتا دیا تھا سارم نے کہا گچھو یہ باکس ہیلے کو دے دو فیشن نے کہا تو سارم نے باکس ہیلے کو دے دیا اے اتنا بھاری باکس میں اکیلا کیسے اٹھاؤں گا ہیلے نے وہ اخلا کر کہا باکس اٹھاتے ہی وہ قدر جھگ گیا تھا اسے تم ہی اٹھا کر میرے ساتھ باہر لے جاؤ گے فیشن نے سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے ہیلے نے مو بنا کر کہا اور سارم تم میری بات سنو فیشن نے کہا یس بات سارم نے مدبانہ لہجے میں کہا ہمارے جانے کے بعد تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنا لیکن اس لے بارٹری کو ڈائنامائٹ سے مکمل طور پر تباہ کر دینا یہاں موجود کسی لاش کا ایک ٹکرا بھی کسی کو دستیاب نہیں ہونا چاہیے حاصل طور پر تمہارے اپنے گروپ کے کسی آدمی کے لاش کی شناحت نہیں ہونی چاہیے ورنہ مارشل ایجنسی باولے کتوں کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گی فیشن نے کہا اب بے فکر رہے باس ایسا ہی ہوگا سارم نے کہا اور فیشن سار ہلاتا ہوا تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ لیبارٹری میں آئے تھا ہیلے باری باپس اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑا وزن کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا لیکن فیشن اس سے سینئے تھا اس لیے وہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ گار سے باہر آگئے ایس ون کا باکس جیپ پہ رکھ کر ہیلے نے سکون کا سانس لیا وزن اٹھا کر اور گار کا تبیر سفر کر کے وہ واقعی بری طرح سے تھا گیا تھا اور اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا فیشن ایک پر پھر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے جیپ سٹارٹ کی اور بیک کرنے لگا بیٹھ ہو گئے یا یہی رکنے کا ارادہ ہے فیشن نے ہیلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ایک چٹان پر جھکا سستا رہا تھا اس نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جیپ پہ آ گیا اور فیشن کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی فیشن نے جیپ موڑی اور تیری سے آگے بڑھاتا لے گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ